السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے سامنے کھلارے مچا کے بیٹھ ہوں یوں لیسز کے اور میں نے دوپٹا بنانا تھا اس کا سوٹ آلڈری میں ڈریسنگ میریہ پر شیئر کر چکی ہوئی ہوں لیکن دوپٹا باقی تھا تو میں نے کہا ذرا چیزیں بار کڑ کے ویکھا سلامت بھی ہے گیا کہ نہیں یہاں بھی میں آپ کو نئے کچھ پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتانے والی ہوں کہ جناب کون کون سے نئے کام کرنے ہے مجھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی نیند پوری ہوئے تو کوش ہوئے نہ مطلب اتنی راتیں میں نے راتیں جاگ جاگ کے گزاری ہی کہ اب حال رات کے بارہ بجے ہوئے ہیں یہ ساڑھے بارہ بجے ہوئے ہیں اور میں وائس آور کر رہی ہوں تو تبٹا جب میں یہ پورا کر چکی ہوں ایک پلو دوسرے پلو پر تھوڑا سا کام باقی ہے تو مجھے کام خراب ہونا شروع ہو گیا یعنی وہ سلائیاں ٹیڑی چلیں گے میں اتھو ہی چھڑتا میں کہا پہلے نیند پوری کراؤں گی پھر کوئی کام پوری کراؤں گی اچھا یہاں پہ یہ جو ہوتی ہیں شیٹل لیسز ہوتی ہیں یا کارٹن بیسٹ کہ لیں آپ سوتی یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کے ڈریسز کے اوپر تو یہ لگتی ہی لگتی ہیں مطلب اچھی لگتی ہیں لگتی ہی لگتی کیا یہ تو اپنی چوائس ہوتی ہے تو یہ خ خاص کر میرے جیسی بندی جس کو سکن پرابلمز بھی ہوتے ہیں تو ایروٹیشن نہیں ہوتی اور بھاری بھی نہیں ہوتی ہے مزے کی بات دوسری تو لیسز بھاری ہو جاتی ہیں نا اچھا یہاں پہ یہ لیس مجھے ملی تھی کہ جس کو درمیان سے کار دیا جائے تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور میں نے یہاں نکالی تو بٹے کے لیے کوئی اور تھی تو نکل کے کوئی اور سامنے آگئی ہے جو میں پھول کے پھول کے پھول کے لیے پھول کے دیکھن رہی ساں تو میں کہا ہا ہے کہ نکل کے آگیا ہے اچھا اتنی گچھم گچھا مجھے دکان والے نے ہی دیمی تھی اور میری عادت ہے کہ لیسز کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ میں آئرن کرتی ہوں تو میں نے ان سب کو پہلے پیار سے آئرن کیا ہے پھر اس کے بعد دولار سے سائیڈی پر رکھا ہے پھر میں اس کی ویڈیو بننا آ رہی ہوں اور اگر میری وائس آور تو میں نے کر لیا ہے تھوڑا بہت کام باقی ہے اگر ہو گیا تو ڈرسنگ مینیا پہ آپ کو مل جائے گی ویڈیو شام تک اگر نہیں لیسی پر انتظار کرو اچھا یہاں میں اور مزی رہی ہوں مزی رہی ہے اس کے لیس کے لیسے ہر آئرہی ہے جب اس کے لیسے لیس گھو نہیں بیتروی چند 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 پہ لیسے لگاتے ہیں تو کیا ضرورتی اللے سے لگ جائے گی اچھا یہ بھی ایک ورائیٹی آئی بھی جس کے پلز لگے اور اتنے اچھے لگے وہیں اچھے لگے نا کہ یہ الائدہ لگانی اتنا سا کردن گے آپ تو وہیں پہ فکس رہتا ہے دھاغا دھاغے کین دے پلز رکھ مجھے اچھی لگتی ہے یا تھوڑی بہتاستین پر یہ لیس مجھے شٹل لیس لگی ہے یہ وہ نہیں شٹل نہیں کیا بولتے جی پیو لیس لگیا لیکن نفاست ہے اس کے اندر تو میں نے یہ لے کر رکھی میاں آپ دیکھتے ہیں کچھ ڈریس کے ساتھ اب کس ڈریس کے اوپر اس کی سٹچنگ ہوتی ہے مجھے نہیں ابھی تک پتا میں نے تو دھیلا نکالا میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ پھلوالی لیس میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی بھی تھی اور اس کا یہ کلر بھی میرے پاس ہے اور دیکھتے ہیں کیا کرنے والی ہوں اینیویز یہ سامنے میرے شوپر نظر آیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگ خوش ہوتے ہیں لیس کو دیکھ کے ایک یہ چوڑی والی ہے اس طرح کروں گی تو ہی پتا چلے گا ایسا لگ رہا ہے جیسے پیچھر میں سے کڑے میں سے کڑے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا ایک بڑا انٹیلیجنٹ قسم کا کمنٹ آیا تھا مجھے کہ آپ اتنا بولتی ہے آپ اتنا بولتی ہے آپ کے گھر والوں کا کیا ہوتا ہوگا تو بھائی چار دن کے لیے میں پنجاب گئی تھی میری ماں میرے پیچھے اداس ہو گئی تھی آپ کو کسی نے بتایا کہ میں گھر کے اندر اتنا ہنچا بولتی ہوں یا کس نے کہا اتنی فکریں کرتے ہیں پھر وہ میرے گھر والوں کے بارے میں تو بھائی ویڈیو میں اگر ہم لوگوں نے کچھ کسی کو بتانا ہوتا ہے نا تو ہم لوگ کو بولنا پڑتا ہے گنگی شنگی ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا وہ پھر ایسی نہیں ہوتی جیسی ویڈیوز میں بناتی ہوں ٹیچر جب بولتا ہے تو سننا ہی پڑتا ہے ابھی تو بہت پڑھا ہوا ٹائم اللہ خیر رکھے تو میں آپ کو ایکسپیرینسز شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے کالجز میں پڑھا یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھا اور ہم لوگوں نے ہر اس انسان سے سکھا ہے جس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم ان سے دوبارہ پوچھتے تھے لیکن ہم نے کبھی کسی کی انسلٹ کرنے کی کوشش نہیں کیا تو اس طرح کے جو کمنٹس ہوتے ہیں نا یہ دوسرے انسان کی انسلٹ ہوتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے لفظوں کا انتخاب کیا کریں یا آپ کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے بھلے مو سے نہ بولو ہاتھ سے تو لکھ دیا نا تو تھوڑا خیال کر لیا کریں تھوڑا نئی سمجھ میں آتی نا تو وہیں پہ ویڈیو بند کر دیا کریں کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا معاملے میں لیکن کمنٹ سوچ سمجھ کے کرنے بہتر ہوتے ہیں اقل کا تقاضی یہی ہے اچھا جناب یہاں پہ یہ شمیز ہے اور سٹیپ والی شمیز آلرڈی میں سکھا چکی ہوئی ہوں ڈریسنگ میں نہیں آکی اوپری تو یہ وہ جو کمیز ہے نا میری کونسی جکنکاری والی اس کے لیے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی انہوں میں کٹ کے رکھا ہے دیویواری لائی ہوا سٹیچ کرلا لیکن ابھی تو بٹا ہی پورا نہیں ہوا جلہ پانی اتنا ہو رہا تھا نا مجھے طبیعت کچھ باتا نہیں ٹھنڈ ہے گرمی ہے پتا نہیں کیا کچھ کچھ سامنیاں تھکاوٹ ہے جو بھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی پھر بھی اور بیچ میں اوپر سے جب لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تو پھر تو سونے پھر سوہاگا سستیاں آسمانوں پر جڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ یہ دوبتا رنگ وائیبت تھا اور یہ والی لیس بھی میں نے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے پلٹے کے لیے کپڑا سفیشنٹ نہیں ہے تو میرے ذہن میں نیرہ تو میں گئی بھی تھی مارکیٹ لے کی نہیں آئی مارکیٹ لے پھر انشاءاللہ اس کی ڈیزائنگ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں کامنگ ویک میں اللہ نے چاہا تو ہاں مجھے یاد آیا جل باب بھی میں نے سٹیچ کرنا اس کا کپڑا ہے میرے پاس تو وہ نکل بانا ہے میں نے اپنی بھتیجی سے میں نے بتایا تھا باکس کے اندر میں نے کپڑے رکھے ہوتے ہیں تو میں وہاں سے نکالوں گی چلے جباری آتی ہے اب کہ میں اس دن بزار سے کیا لے کی آئی تھی تو یہ برش ہے میرے ٹیبل کا توتھ برش یعنی ٹیبل کے اوپر ہی جو کپڑے آجاتے ہیں میں نے لینڈ ریمور آپ کو دکھایا تھا لیکن بھر بھر سے یہ تو چپکاو ہے جیسے ہوتا ہے کہ لبے لبے سے دھاگے ہو جاتے ہیں تو اس کی مدد سے ساف ہو جائے گا اور میرے جو وہ ہیں مشین اس کے بھی ٹیبل اس سے ایزیلی ساف ہو جائیں گے تو یہ بڑا مزے کا مجھے لگا اور سلیک سا خوبصورت سا بڑا سوفٹ سا ہے ہماری سکن کے اوپر بھی چل جاتا ہے دوسرا یہ جس کو ہم گھوڑی کہہ رہے تھے اور یہ میں دکھا دیتی ہوں ڈیٹیل سے جس نے کسی کسی کے گھر میں کارپنٹرز ہوتے ہیں تو ان سے کہہ کہ آپ بنوا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے اس کے پلاسٹک تو پہلے میں اتاروں اچھا یہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے جو پینٹس کے کروز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے گھلائی میں بناوا ہے تو فلیٹ نہیں ہے تو بازو کے یہ حصے جو اندر کی طرف ہوتے ہیں جو خاص کر بھاری ڈریسز ہوتے ہیں ویسے تو کوٹ پینٹ والوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ لیکن میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں میں نے ہر وہ چیز اپنے پاس لینی ہے جو میرے کام میں ہسانی پیدا کرتی ہے تو اس کے یہ نیچے فلیٹ سا ایک لکڑی ہے اس کے اوپر یہ یو شیپ اوپر بنی ہوئی ہے اور اوپر یہ فلیٹ یہ پھٹا سا اور اس کے اوپر انہوں نے اس طریقے سے یہ کپڑا چڑھا ہوا ہے کہ گھلائی میں آئے سیدھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ٹراؤزرز اتنے لمبے لمبے سے ہوتے ہیں اور ڈریسمنٹ کا تو کپڑا بھی کتنا ہیوی ہوتا ہے تو اس کی انسیم کو کھولنے کے لئے اس کے اندر تو چڑھانے کے لئے یہ حصہ یو شیپ بڑھا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو دکھا دیا جن کو اردگرد اویلیبل نہیں ہے اور اگر کوئی بنوانا چاہتا ہے تو کارپینٹر کو دکھا کے بنوانا سکتے ہیں ویسے بٹن کارنر سے یہ تین ہزار روپے کا مل رہا ہے لیکن ان کا نیچے والا بیس روڈ آئرن کا ہے تو مرضی ہے اگر آپ وہاں سے بنوانا چاہتے ہیں روڈ آئرن پتہ کیوں نہیں میں سیف مانتی کیونکہ ہم نے آئرن سے کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ رحم کرے اچھا یہاں پہ دوسری چیز آئی دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی تھی اللہ علی ویپے والا کپڑا اور مجھے کسی سسٹر نے پوچھا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ان سے بات نہیں کی تھی میں نے تو چلتے پھرتے ہی آپ لوگوں کے سامنے میرا گلہ اقراب اورا گلوب لگی بھی نا کمرے میں اس لیے یہ لیا تھا اور یہ ٹرین سے آپ لوگ کے سامنے ہی لی تھی دونوں میں نے اج رکھیں اور اب ان کی ڈیزائننگ میں نے کچھ کرنی ہے اگر میرا کبید بارا جک کر لگا تو ان لوگوں سے پوچھ لوں گی ان کا کارڈ لا کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی لیکن میں پرومس نہیں کر سکتی ہوں جانا ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں کو لا کے دکھا دوں گی یہ کارڈ ہے یہاں سے آپ ان سے کپڑا مگوا سکتے ہیں تو یہ ڈریس پورا ہو گیا ہے اس کی بھی کوئی خیر خبر لینی ہے میں نے ابھی اور یاد ہے میں نے اپنی بھتیجی کے اور بھابی کے بھی ڈریس سٹیچ کرنے اور بھائی لوگوں کے بھی لے کر آنے کم زیادہ وقت کم ہے میرے پاس اچھا یہاں پہ اور جو چیزیں لے کے آئی ہوں وہ ہے الاسٹک کا یہ رول میرا ختم ہوا تھا یہ ایس کے ٹریڈز اچھا مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں شاپس کھاں ہیں تو میں نے بتایا ہے نا ریگل جائیں کراچی والے ریگل والی سائٹ پہ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں ایس کے ٹریڈرز کی شاپ کھاں پہ ہے دنیا جانتی ہے ان لوگوں کو وہاں پہ تو اچھا یہاں پہ بلیکر کی فیوزنگ میں پانچ گز دوبارہ لے آئی ہوں کیونکہ جہاں سے میں لیتی ہوں وہاں چاریس روئے گز تھی اور جہاں سے میں الطاف بردرز سے لے کے آئی ہوں وہاں تیس روئے گز ملی اچھا اس کو میں نے چڑڑ مڑڑ کر کے نہیں رکھنا اس کی ختم ہو جاتی ہے اکڑ تو کسی چیزوں میں اکڑ برقرار رکھنی چاہیے نا تو چیزوں میں اکڑ اچھی لگتی انسانوں میں اکڑ نہیں اچھی لگتی اس لئے میں نے اس کمنٹ کو یہاں پر اپلائی کیا تھوڑا سا صفیسٹیکیٹڈ بہیوئر ہم لوگ اچھے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ یوٹیوب سے ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بولتے ہوئے تو نہیں شاید ہم لوگ لکھتے ہوئے بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کبھی پھر میں اس کی بارے میں ڈسکشن کروں گی اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ڈبل سائیڈی ٹیپ میں نے دکھائی دینا ہمیشہ آپ کو اب میں ڈبل سائیڈ فیوزنگ مطلب ایک چیز لبد ہی نہیں پیانا دوجہی لے آگے وہ خادمی کہنے ہوں گے وقت پاچھڑا ہے اس کوڑی نے یوٹیوب آگے سنکی کی چیزیں وہ خاندی جاندی ہے مطلب ایک دیکھیں ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے کام میں نفاست آئے تو پھر میں تو اسی حساب سے لگی پڑی ایک تو وہ ہوتا ہے جو گلے کے اندر لگاتے ہیں تو بھائی وہ دھولے گا تو گھچڑ گھچڑ ہو کے نکل جگا یہ بلکل کپڑا سائی ہے اس کا ایک سائیڈ اندر سٹیف ہے جیسے گلو گلو سا لگا ہے وہ ہی اس کا چپکنے والی جگہ ہے اس کو میں کہاں ہی اس کروں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ تین سور پیگز ہے یہ کوٹ کے اندر لگتا ہے کوٹس پہنتے ہیں جنٹس وغیرہ یا لیڈیز جو کوٹس پہنتی ہیں جیسے کہ سمجھ رہے لائرز پہنتی ہیں تو اس کے اندر لگتا ہے اور یہ وہاں جو تھا بھاریک سا اس کو بول رہے تھے وہ کین کی جو سکرٹس ہوتی ہیں اس کے اندر لگاتے ہیں لوگ تو اس کو میں تھیلی میں ڈال کے ایزٹیز سیدھا سیدھا ہی رکھوں گی میں مینج کر رہی ہوں کچھ پروگرام ہے میرا کی ایسی جگہ ہو جہاں پر بکرہ میں تو کم از کم سیف رہیں ہمیشہ آپ کو یلو انچ سٹیپ نظر آئے تو مجھے یہاں پرپل بھی نظر آئے ریڈ بھی نظر آئے میں تو بس دیوانی ہوگی پاغلی ہوگئی میں نے کہا انکل مجھے نہ پرپل والا دے دیں انہوں نے مجھے دیا سیم اپنر میرے پاس چھوٹا والا تھا ٹیڈ ڈو صاحب یہ بڑا والا پہلے بھی تھا میرے پاس اب میں نے یہ لے کے رکھا ہے تاکہ نظرات سامنے رہے اور بس میں اس کے ساتھ اول تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب پڑتی ہے تو یہ دو نیڈلز تھیں ابھی تک میں نے اس کو کئی استعمال نہیں کیا اور یہ بٹنز تھے جو میرے پتی جنے لیے ہیں اپنے کرتے کے لیے اور یہاں پہ یہ وہ چوکس ہیں جس کو اب آپ آگے میرے چینل کے اوپر دیکھیں گے کہ میں اس کو استعمال کرتی ہوں میں نے آپ کو اس کی شکل ڈبے کی دکھا رہی تھی یہ دیکھیں بلو کلر کا چوک اس کا یہ لک آرہا ہے وائٹ کلر یہ ہے بلکل باریک سا نشان لگاتا ہے ان کو بڑا سیف کر کے رکھنا پڑتا ہے اور ریڈ وائٹ تو دو لیے تھے نا ریڈ اور یلو اب وائٹ کا ایشو تھا وائٹ مجھے مل گیا شکر اللہ کا کہ میرے جو مطلب جو میں سوچتی ہوں اس چیز کو پانی کی حد تک چلی جاتی ہوں وہ چیز الحمدللہ مجھے مل بھی جاتی ہے لگا نو جستو جود ہو اچھا اچھا ہو نا تو اچھے اچھے لوگ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان بہنوں کی جو اتنا اپریشیٹ کرتی ہیں حالانکہ پھر وہی بات اللہ کی دین ہوتی ہے لیکن اخلاق پیار محبت یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اس سے انسان دور رہ کے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ایک دوسرے کا گھر ویدہ ہو جاتا ہے تو بس یہ ہی ہے دیکھیں میں نے ڈبا لاکے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ میں نے علیدہ سے کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے لوے والی چیزوں کو تو یہ جو فرقیں اتنی سارے لے کریں تھاری میں ڈال کر رکھی ہیں اس میں سے چٹا والا چوک میں نکالوں گی کیونکہ میں نے تو بھٹے کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ میں نے چوک دکھانا تو میں نے بلو بھی نکال لیا تھا لیکن میں ٹرائے کر کے دیکھا ہے تو وائٹ کلر والا چوک جو نا گری کلر کے اوپر پر پرومیننٹ ہے جو آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا یہ ہے میرے تو پٹا اس پہ کہیں کہیں ٹامے ٹلے ٹامے ٹلے کہیں 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 یہ دیکھو کپڑا کون سے وارد ہو اس کے اندر سے نکلے گا اس کے اوپر چوکڑک آکے دیکھوں گی کس طریقے سے چلنے والا ہے تو بس وہ ہی چلا دوں گی میں بلو نہیں نظر آ رہا جاؤ بھاگو اپنی سیٹ کے اندر مجھے نہیں تم چاہیے یہ وائٹ والا چلے گا تو یہ وائٹ والا جو ہے یہ میرے بڑے کام کی چیز نکلی ہے یلو والا بھی نظر آ رہا ہے لیکن سفید والا بہتر ہے تو ہم ہائی پوائنٹس دیں گے وائٹ والے کو اور اب امی جو پنکھا بند ہو گیا میں نے آپ کو کہا کراچی میں گرمی ہوگی تو امی ہو گئی ہیں ہلنے شروع ہو گئی ہیں کہ کڑیا تیری وائس آور نہیں مکدی تو 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 چلے جناب یہی سب کچھ تھا جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا اگر کچھ برا لگا ہو تو معذرت میرا حق بنتا ہے بولنے کا کہ میں بولوں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے اگر آپ اگری کرتے تو بتائیے گا مجھے ضرور اب میں ذرا لیسوں کو ستری شستری کرلوں تاکہ میں کوئی کام شام شروع کروں جب سے آئیوں ویڈیو بنانے میں سستی سستی ہوئی پڑی ہے یہی تک تھا میرا ویلوگ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آج بیسے میں نے امی سے فروٹ چارٹ بھی بندوا کے کھائی ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں شیئر کی ہے کی نہیں نہیں میں نے نہیں شیئر کی کیونکہ پڑو سالی آنٹی آئیمی تھی ان کے ساتھ بیٹھے ہم گپے ہاں کرتے ساتھ ساتھ ہم لوگ انجوائے گا تھے آج ہمارے گھر میں کرے لے چھنے کی دال اور کیمہ پکا تھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو آپ کے موہ میں پانی تو آئی نا آج کل میں کھانے والی کوئی چیز آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ٹلی مٹھی ہوئی ہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتی ہوں جب نہیں ہوتی تو چھڑ دو کی ضرورتہ کھان دی زندگی تو گزر رہی ہے اس کے کونے جو نکالنا بڑا ٹف کام ہے یہ چودہ گست لیس ہے اور بس لگی پہیاں نانو میں اس طرح کر رہا ناستے اور میری وائس آور ہون مکنی آلی میں دو وائی تار تو ویدیا لڑا چاہایا لیکن ویڈیو ابھی اینڈ نہیں ہوئی تھی تو بس یہاں پہ اب میں لیسش ایسے کر رہوں بہت سست ہو گئی ہوں اب مجھے کام کرنا ہے کام کرنے تھے مجھے اور آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہائی فروٹ چٹ نظر آگئی ہائی کھالے آپ بھی کھالے کھالے چلیں جناب ملتی ہوں کسی نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا یہ ممہ جانی نے بنائی ممہ جانی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت محبت ورہ السلام نیکس ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ